candidate should possess degree کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں candidate should possess degree کا مطلب ہوتا ہے کہ امیدوار کے پاس degree ہونی چاہیے یعنی کہ مالی جب کسی نوکری کے لیے apply کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس نوکری پر جو بھی apply کرتا ہے اس نوکری کے لیے جو بھی apply کرے گا اس کے پاس ایک degree ہونی چاہیے degree کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بی اے کی ہے بی کوم کی ہے یا بی اے سی کی ہے تو وہ ایک degree ہے یا پھر mba کیا ہے اپنے bba کیا ہے btec کیا ہے تو وہ سب جو ہے degree ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ candidate کے پاس degree ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں a degree is required for potential candidates یعنی کہ جو بھی candidates یہاں job کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس degree ہونی چاہیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں applicants should have a degree یعنی کہ applicant کے پاس ایک degree ہونی چاہیے یا اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں candidates should possess degree یعنی کہ candidate جو بھی ہے یا عویدند کرنے والا job ہے اس کے پاس ایک degree ہونی چاہیے اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینہ کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں